السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں کا ہمارے قاسم شفا چینل میں استقبال ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے پچھلے کافی دنوں سے اونلائن آپ کی مدد اور سواہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں دعا کریں اسی طرح آگے بھی آپ کی مدد اور سواہم کرتے رہیں اور آپ کی خدمت میں اسی طرح ہم نئی نئی دعاوں کی جانکاری لے کر پیش کرتے رہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہیں اس لئے آپ سے درخواست ہیں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیا آپ کی آنکھوں میں درد رہتا ہے کیا آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے کیا آپ کی آنکھوں میں جالا رہتا ہے کیا آپ کی آنکھوں میں پپڑی جمتی ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ ہرا دھنیا لیں اور اس کو کوٹ کر ٹپڑے سے دبا کر اس کا رس نکال لیں اور صبح شام دو دو ٹپکہ دونوں آنکھوں میں آپ ڈالیں آپ کی آنکھوں کی سرکی ختم ہوگی آنکھوں کی پپڑی ختم ہوگی آنکھوں کا درد بھی ختم ہوگا کتے کے کٹنے پر آپ کلونجی کا حلوہ استعمال کریں کتے کے زہر کا اثر بھی ختم ہوگا اور کتے کے زہر کے کارن آئی ہوئی کمزوری سے بھی چھٹکارہ ملے گا اگر آپ کو پتری ہیں تو آپ کلونجی لیں اور شہد کے ساتھ ایک چمچ کلونجی ملا کر صبح اور شام آپ چاٹیں یا آپ کلونجی کا پاورڈر بنا کر شہد کے ساتھ پانی سے استعمال کریں چند دنوں میں آپ کے گردے اور مسانے کی پتری سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا دوستو کیا آپ کو چوٹ موچ کی پریشانی ہے آپ کو کہیں پر ورم ہے آپ پریشان نہ ہو آپ کھل لے لیں تلکی اور اس کو ایک پانی میں بھگو دیں اس کے بعد آپ اپنے درد کے جگہ پر اپنی موچ کی جگہ پر آپ اس کو رکھ دیں اور پٹی کر لیں خوشک ہونے پر آپ روگن سرک کی یا تل کے تیل کی مالش کر لیں چند ہی ٹائم میں آپ کو اپنے درد سے اپنی موچ سے اپنے ورم سے چھٹکارہ ملنے میں مدد ملے گی اس کے لئے آپ کو زیادہ پریشانی ہے تو آپ اس کے لئے پر دیئے گئے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں یا آپ یوٹیوب پر جا کر پاس میں شفاہ چینل سرچ کریں اور اپنی بیماری کے تعلق سے آپ جانکاری دے کر ہماری دواؤں سے مدد لے سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہاں یاد دلاتے چلیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریش کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ